داتا گانج بکش علی اجویل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص توافع کعبہ کر رہا تھا لیکن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حاج کرنے گیا جتنی بار بھی دیکھا نا کعبہ کا توافع کر رہا ہے غلاف پکڑا ہے اور کیا پتہ کیا رہا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دیں یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دیں یا اللہ میرے دوستوں پر فضل فرماتے ہیں وہ کہتے ایک درویے سے نا ہی رہا گیا اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگا جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے میرے دوست ٹھیک کر دے وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا